دوسرے جانب وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز اللہی نے دیراغازی خان، راجنپور، مزفرگر اور میاوالی کے سلاب متاثرین کے لیے مالی مداد کا اعلان کر دیا ہے وزیراعلا پنجاب چوہدری پرویز اللہی نے پنجاب میں سلاب سے متاثرہ علاقوں کے متاثرین کے لیے مالی مداد کا اعلان کر دیا ہے پنجاب حکومت سلاب سے جانبھاگ ہونے والے افراد کے لواحقین کو آٹھ آٹھ لاکھ روپے مالی مداد کی جائے گی جبکہ گھروں فصلوں اور مویشوں کی نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرہ افراد کی مالی معاونت بھی کی جائے گی وزیراعلا نے متاثرہ علاقوں میں سڑکوں کی جل تعمیر اور مرمت کا حکم دیا سلاب سے متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمس لگانے کی ہدایت کر دی ہے میڈیکل کیمس میں سلاب متاثرین کو وبائی امراض سے بچاؤ کی ویکسین بھی لگائی جائے چودری پرویز الہی نے ہدایت کی ہے کہ سام کارٹنے اور حیزہ سے بچاؤ کی عدویات میڈیکل کیمس میں دستیاب ہونے چاہیے سلاب متاثرین میں خوشکراشن تقسیم کیا جائے اور ڈی وارٹرنگ پامس کے ذریعے سلابی پانی کی نکاسی کو یقینی بنایا جائے وزیراعلا پنجاب نے کہا کہ کمیشنر ڈپٹی کمیشنرز آر پیوز اور ڈی پیوز منتخب نمائندوں کے ساتھ مل کر متاثرین کی دادرسی کے لیے کوئی قصر نہ چھوڑیں اور ریلیف کی تمام سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کی جائے اور باقائدگی سے ریپورٹ پیش کی جائے چودری پرویز الہی نے کہا کہ تمام متعلقہ محق میں مربوط انداز سے ریلیف کی سرگرمیوں کو مزید تیز کریں میں خود بھی جلد سلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کروں گا اور سلاب سے متاثرہ بہن بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی کی زیر صدارت اجلاس میں دیراغازی خان، راجنپور، مزفرگر اور میاوالی کے سلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا